اسلام علیکم میرے پاس ایڈیو فیملی اور ملکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ہیں کافی جنوں سے ویڈیو ڈالی نہیں ہوئی ویڈیو بنا تو رہی تھی میں بٹنا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ایڈیٹ کر کے ڈالوں اور ایڈیٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ سب کے پیار کا آپ سب کے پوچھنے کا بہت بہت شکریہ اتنے سارے مجھے انسٹراغرام پر بھی مسیجز آ رہے ہیں اور یوٹیو پر بھی کمیونٹس آ رہے ہیں کہ آپ کہاں بیزی ہیں آپ روز ویڈیو کیوں نہیں ڈالتے ہیں تو آج آپ آج کا لوگ آپ کو دیکھ کرنا اچھی طرح سی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں بیزی ہو میں نے میں نے ایک بنگا لیے تو لیا یہ والا میں نے کہا سردی آنے سے پہلے نا اچھی طرح سارے گھر کی سفائی کر لی جاتی ہے کیونکہ چار پانچ مہینے سردیوں کے ہوتے ہیں پھر دل نہیں کرتا اتنی زیادہ سفائی کرنے کو تو آج یہ دیکھ لیں میں نے کیا کیا ہوئے سارے سیٹنگ و بیرا چینج کرنی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں جو لوگ کو پوچھ رہے تھے کہ پتہ نہیں آپی آپ کہاں اتنی دنوں سے بیزی ہیں تو بس کیا کریں ہزیفہ کے ساتھ سارے گھر کا کام اور خاص کر اس طرح پر پر گھر کی سفائی کرنا ہے سیٹنگ چینج کرنا کے لیے بندے کے بس کی بات نہیں ہے اسمان آفیس چلے جاتے ہیں ان کو ہوتا ہے سیچا جنڈے کو چھوٹی ہوتی ہے پھر مجھے ہوتا ہے کہ دو دن تو ان کی چھوٹی کے ہیں تو ریسٹ کر لیں میں ان چھوٹی سے پہلے پہلے نہ سارے گھر کی سفائی وغیرہ کر لیتی ہوں تو لیکن ہزیفہ نے اتنا تنگ کرتا ہے نا مجھے اکیلے کام کرنا اور ہزیفہ کے ساتھ بھی سفائی کرنا اور پھر وہ بھی ایسی سفائی کے مطلب پوری گھر کی سیٹنگ چینج کرنا کپڑے وغیرہ سردیوں کے نکالنا گھر میں اٹھا کے رکھنا ہزیفہ اتنا تنگ کرتا ہے اسکول جو لگ جاتی ہے کہ ماما پتہ نہیں کہاں سارا دن اور پھر اس کو کھانے پینے کا بھی تھو� ہزیفہ کچھ بنا کے دے نہیں ہوتا تو یقین مانا دل اتنا دکھتا ہے نا کہ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں ماما پتہ ہیلپ کرواتے ہیں ساتھ چھوٹی موٹی چیزیں ادھر سے ادھر رکھواتے ہیں شور کرتے ہیں گھر میں بھاگے پھرتے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے چیز پکڑے کھا لیتے ہیں تو مجھے اتنا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی ٹیک ہوتا ہے تو میں اس کو کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیتی تو یہ خود کھا لیتا ہے آج پھر میں نے مشین لگائی ہوئی تھی آج تیسرا دن تھا اور یہ دو تین چادریں راتی تھیں جب کل بارش آگی تھی پھر میں نے کھڑنا ہی دوتی یہ دونے والے تھے اس کو ڈرائی نہیں ہونے تھی نیچے پھر میں نے یہاں پر اس کو ڈال دیا یہ دیکھیں دو چادریں تھی اور یہ جو ہے نا یہ واشنگ مشین کا اوپر والا کورا یہ بھی دونے والا تھا یہ بھی میں نے تو کہا یہ دیکھیں اور یہ اسٹری سٹینڈ کی چادر تھی وہ دوئی ہے اور یہ پتہ نہیں کس کی بلڈنگ بن رہی ہے ایک دو مہینے ہو گئے ہیں یہ تیسی چوتھی چوتھی منزل آئی تھی کانسٹرکشن کا کام جا رہی ہے کافی بڑی ہے شاپس پیارا بن رہی ہیں روڈ ہے نا یہ شاپ بغیرہ بن رہی ہیں اور یہ چادریں یہ اتارتے ہیں وہ ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہیں موسمی بہت اچھا ہے آج کل ٹھنڈا ٹھنڈا سا نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سرکی ہے بس اچھا ہو گیا موسم او یہ موسم نا لڑکوں کے لیے نا پتنگ اٹھانے کا موسم ہے سارے لڑکے جو نا پتنگ اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں اپنے زیادہ آسمان پر آپ کو پتنگ شاید نظر نہیں آرہے ہوں گئے لیکن اڑا رہے ہیں ہم اپنے کام جلدی سے کرتے ہیں نیچے جاتے ہیں ہم نیچے جا کے پھر زیادہ کو دیکھتے ہیں یہ نا میرے پیچھے پیچھے باہر کو آ رہا ہو بس جب ہی میں کام کوئی شروع کر لوں نہ کرنے کے لیے تو زیادہ کو ہوتا ہے میں ماما میرے پاس بیٹھیں کیوں نہیں پیٹھنی تو اتنا تنگ کرتا ہے آج بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو اس نے اپنے ساتھ کیا ہوئے میرے کام کرنے کے دوران زیفہ یہ کیا کیا ہے بیٹھا آپ نے گندہ بچہ یہ دیکھو یہ دیکھیں میں باہر کچھن میں تھی اس کو ناشتہ کروا کے گئی ہوں یہ دیکھیں یہ سارا بلڈ لگایا ہو یہ سارا اس نے خون نکالا موں سے نا مکے مار مار کے دکھاؤ کہاں دکھاؤ مجھے دکھاؤ ہائی کہاں ہوئی ہے دکھاؤ ماما کو کہاں ہائی کہاں ہوئی ہے کھاؤ 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 ماما میڈیچن لگائے گی ماما میڈیچن لگائے گی اوپر دکھاؤ 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 ماما کو کھاؤ اس کا دانت نکلنے والا ہوا تھا اس نے پتہ نہیں مکے مار مار کے ہونٹ پھار لیا ہے کیا دکھاؤ نہیں راب یہ اس طرح کرتا ہے گندہ بچہ یہ دیکھیں اس کو اکیلا کوئی چھوڑ سکتا ہے کوئی ایک دن تو میں سارا اس کے ہاتھ پکڑ کے باتھی رہوں کی موں پہ مکے مار کے ہونٹ پھار لیتا ہے میں نے اس کو پینا ڈول دی تھی صبح کے پین ہو رہی ہے تو ختم ہو جائے دانت اس کا نکلنے والا ہوا ہے آج اور آج کو اس کے بابا نکال دیں گے تو اس کو الجن ہوتی ہے وہ مارتا ہے ایک دانت کل پرسو نکالا ہے ایک دانت آج نکالا ہے یہ چک کر رہا ہے اتنا کوئی گندہ بیٹا ابھی جسٹ میں پانچ منٹ کے لیے صرف چائے بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے اپنے لئے چائے بنانے گئی ہوں میں نے کہا ناشتہ نہیں کرتی روٹی نہیں کھاتی تو صرف چائے بنانے کے پاس بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ مکے مار رہا ہے صبح سے یہ ٹائم ہو گیا بارہ بڑی کے بھی تک میں نے ناشتہ نہیں کیا اس کی وجہ سے یہ مکے مار رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی مائیں اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا پیچھے اپنے ساتھ کیا کر لیں حالانکہ میں اس طرح کی کچھ پاس چیز نہیں رکھتی کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لیں بٹنا تھوڑی دیر کے لیے گئی ہوں اس نے مکے مار کے خون نکالیا کہیں سے لگ گیا ہے اور میں بھی اتنا روئی ہوں نا میری آنکھوں میں بھی آنسوں آگئے مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ یارلا اتنا تو بتا سکتا ہے نا کہ ماما یہاں پہنگ نوری ہے سب سے پہنے بیٹھ پر بٹھا دیا ہے ادھر کا کمرہ سارا ساف کرنے والا ہو گیا تھا سب سے پہلے دن اپنے بیٹے کو بڑھاتا ہوں میرے بیٹے کا بیٹ ہے نا السلام علیکم آپ نے اسلام نہیں کی آج کسی سے بھی اس لیے بیٹھ کے ساتھ لگایا ہوا ہے دیوار کے ساتھ ادھر بھی ہے ادھر کچھ سپورٹ آئیے شکر ہے کہ ادھر بھی ہے مجھے ادھر بھی کچھ نہ کچھ رپنا پڑے گا اس طرح ہوتا تھا بڑا ہو گیا ہے یہ ساری چیز کور کرنی پڑے گی یہاں پڑے گی یہاں پڑے گی اس لیے ہمیں بھی جدی بھی اس دیفا اکسسائز کر رہا ہوں اسے تغرہ نیچے پڑے گی اسے تغرہ ساتھ کریں اس لیے ہمیں کھڑے ہو گئے یہاں پڑے گیا مجھے سانس پڑی چڑے ، پیاس کام جی جو وہاں بہت ہے ٹیبل نہیں set کرنے جلدی میں نے تھا ہواں پڑے گی سیٹنگ کرنی ہے تو یہ کمرہ تو سیٹ ہو گیا ہے اب کل دوسری کمرہ سیٹ کروں گا میں دکھاتا ہوں اس روم کا کیا حال کیا ہوگا ہے اب یہ رکھتا ہے سارا یہ دیکھیں ابھی جو بھی اس کمرے سے ایکسٹرا چیزیں تھیں میں نے اس روم میں رکھتے ہیں تو وہ باہی رکھتے ہیں کچھ اور انشاءاللہ صبح صاف کروں گے کڑھے اٹھا کے ان کو دوپ لگا ہوں گے سارے کپڑے اٹھا کے یہ کپڑے رکھنے والے ہیں ٹچی کیس میں اور پیٹی میں اس میں سے لون کی کپڑے وہ بھی نکالوں گی ریشمی کپڑی پیٹی سے نکال کے وہ جو ہے نا وہ میں رکھوں گی اور یہ جو سٹینڈنگ فریم ہے اس روم میں لے کے جائیں گے اور یہ بول جو ہے وہ بھی اس روم میں جائے گی اور زیفہ کے پیمپر وغیرہ نا اس پار میں سوچا ہے اس روم میں سیٹ کروں گی تو یہ ابھی ساری چیزیں ہیں یہ والا کمرہ انشاءاللہ کل ساپ کروں گے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے بھی رہوں گے کیونکہ آج کل میری بلوگنگ کا یہی حصہ ہے تو سب لوگ مس کر رہے تھے کہ آپ بلوگنگ کیوں نہیں کر رہی تو یہی ریزن ہے کیونکہ سردی آنے والی ہیں تو میں نے سوچا ہے زیتہ سردی آنے سے پہلے ہمیں ساری سپائی کروں اب میں باہر سے یہ ساری چیزیں کرتی کرتی ہمیں ساری چیزیں کریں زیفر کو بھوک لگی ہوئی تھی کب سے میں کام کر رہی تھی اور پھر میں کیک لے کر آئی ایک میک آتی ہوں دو زیفر کو کھلاتی ہوں اس طرح ان کا یہ پائدہ ہو گیا جب اس طرح کام کر رہی ہوں زیادہ ٹائم گزر جائے زیفر کو بھوک لگے دودھ کے علاوہ پھر میں بھوک لگی بھوک لگی بھوک لگی مجھ بہت بھوک لگی بھوک لگی پھر میں بھوک لگی بھوک لگی اسی طرح گزر گیا میں بہت تھگی ہوں زیفر میں لائٹ بہت کم ہے یہ لائٹ پیچھے پیچھے چھک جاتی ہے یہ سامنے لائٹ ہونی چاہیے تھی سامنے بھی نہیں چلے خیر اس رو میں اندیرہ ہو جاتا ہے دوسرا رو میں کھلا کھلا سا پیٹے کی اجازت ہے یہ پیٹے کی اجازت نہیں ہو رہا تھا سمجھ نہیں رہا تھا ہم نے ادھر ہی رکھا اور یہ ہزیفر ہے یہ ہزیفر ہے جب تک اسمان آ جائیں گے تو کچھ اور کھیں گے ہزیفر ہے ٹیڈی ٹیڈی بتاو ٹیڈی ہزیفر جیڈی باتیں کھتے کی خوش ہو رہا ہے باتیں کھتے کی خوش ہو رہا ہے کھتے کی خوش ہو رہا ہے اس رو میں آگے میرے بیٹا یہ جو رو میں جو جو سا ہے بابا آگے اسمان لے گیا ہے چاول بندو بلاو ہے اسمان پہلی دفعہ ہم بندو بلاو کھانے لگے ہیں میں کھانے لگے ہیں میں کھانے لگے ہیں کافی تیز تیز ہے میں کھانے لیے کھانے لیے دوں کھانے لگے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی جی کھاؤ میڈیسن کھاؤ میڈیسن کھاؤ میڈیسن کھاؤ موٹی کھاؤ موٹی کھاؤ باتیں کر رہا ہے پانی لے باتیں کریں اب بیٹے گھنڈا نہیں کرنا بسم اللہ شروع کر بھی دیا اٹھا لیٹ کے دودھ بکار کر موٹی کھاؤ رہا ہے یہی اسی عادت ہے دودھ بہت نکالتا ہے کبھی دودھ نکالنے لگ جاتا ہے اس طرح گھنڈا بناتا ہے پھر ایکسرسائز کرتے ہیں بابا آگے ہیں دودھ باتیں اب بے موٹی کھاؤ میرا بابا شیئر اس طرح عاق ہے میں نے ایک دوپیو ٹھے دن میں اپلوڈ کر رہا ہے اور جب بچوں کی کیا یہاں وہ دوپیٹ کر رہے ہیں اب لیا ہے دودھ لیٹھے تو آپ نے خالی پیٹا ایکسرسائز کروایا ہے یہ بچے ساروں کچھ باہر نکال دے آدھا گھنٹہ گھنٹہ گھر لے پھر کروایا کرے میرا بیٹا ماشاءاللہ یہ چیز کافی امپروو ہو گیا اگر آپ اکیلے بھی کروانا چاہیں تو اسمان یہ اکیلے کروا رہے ہیں اگر انسان اکیلے گھر میں یہ سٹیپ کرواتا رہے ہیں تو کافی اتھا بچے امپروو کرے گا یہ دیکھیں ہسیفہ کو کہیں اٹھا اٹھا تو ہسیفہ خود اوپر گردن اٹھاتا ہے یہ دیکھیں اسمان اٹھا 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 اور اس کو کہنا پڑتا ہے یہ دیکھیں خود ہی اٹھا ہے سارا کچھ کر رہا ہے تو آپ اکیلے گھر میں اس طرح کروا سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ خالی پیٹ کروائیں دن میں آپ جتنی بار زیادہ کروائیں گے بچہ ایٹھا پڑتے ہیں کھے لے گا اب کو یہ خیل سمجھ کریں یہ دیکھیں یہ اٹھا تو اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ میں یہ کروائی کر رہتے ہوں دن میں جب بھی دس پندرہ منٹ کے بعد آکے کے لگا جاتی ہوں یہ کچھ کر لیتی ہوں آپ کا بات کروائیں بچہ بہت جلدی اٹھا